اسلام علیکم ناظرین کے بھی نیوز کی مارننگ قبروں میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونی حکان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی no side effect no diet no exercise کے ساتھ آج ہی contact کریں فاتیما شیرازی homemade product سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں دیریکٹر آف گورنمنٹ ایگزامنیشن تلنگانہ کی جانب سے ssc ossc وکیشنل پبلک ایگزامنیشن مارچ 2023 کے لیے ریگولر اور ناکام طلبہ کے لیے فیز داخل کرنے کی تاریخ کا اعلان کر گیا گیا جاری کردہ اطلاع کے مطابق 15 نومبر فیز داخل کرنے کے لیے آخری تاریخ رہے گی 30 نومبر تک 50 روپے جرمانے کے ساتھ 15 ڈسمبر تک 200 روپے جرمانے کے ساتھ اور 29 ڈسمبر تک 500 روپے جرمانے کے ساتھ فیز داخل کی جا سکتی ہے مزید تفصیلات کے لیے طلبہ متعلقہ سکول کی ہیڈ ماسٹر یا محکمے کی ویب سائٹ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اطلاع میں بتایا گیا ہے کہ اگر تاریخ کے دوران کوئی سرکاری تاتل آتی ہے تو دوسرے دن کو آخری تاریخ تصور کیا جائے گا اور اعلان کردہ آخری تاریخ ہتمی ہوگی مزید کوئی توسی نہیں کی جائے گی ساؤت سینٹرل ریلوے کا ہیڈکارٹر اور جنوبی ہند کے چند مصروف ترین ریلوے سٹیشن میں شمار ہونے والے سکندربات ریلوے سٹیشن کو بینول اخوامی میار کا حامل انتہائی اصری خفتہ خاضر سے لیس کرنے کا فیصلہ کیا گیا سٹیشن کو ترقی دینے کے بعد باہر سے بینول اخوامی ہوائی اڈے کی طرح نظر آئے گا محکمے ریلوے کو گزشتہ دنوں نقشہ تیار کرنے والے ادارے کی جانب سے ڈیزائنز حوالے کی گئے ریلوے بوٹ کی جانب سے ڈیزائنز کو منظوری دیا جانا باقی ہے ریلوے سٹیشن کی شمالی جانب پانچ منزلہ پارکنگ کامپلیکس تعمیر کیا جائے گا اور جنوب کی طرف زیر زمین پارکنگ سہولت فراہم کی جائے گی شمال کی جانب بائیس ہزار پانچ سو سولہ مربع میٹر اور جنوبی جانب چودہ ہزار سات سو بیانوے مربع میٹر جگہ پر محیط تین تین منزلہ امارتے تعمیر کی جائیں گی اس کے علاوہ ایک سو آٹھ میٹر بلند سکائی کانکورس تعمیر کیا جائے گا سکائی کانکورس کی پہلی منزل مسافرین کے لیے دوسری منزل اور روف ٹاپ کو پلازا کی طور پر تعمیر کیا جائے گا ریلوے سٹیشن کو مسلسل برخے سربراہ کرنے کے لیے پانچ ہزار کلو وارٹ صلاحیت کا حامل سولار پلانٹ تعمیر کیا جائے گا ریلوے سٹیشن میں داخل ہونے اور باہر جانے کے علیے الہدہ الہدہ بلوکس کی تعمیر مسافرین کو لانے کے لیے ڈروپ اور واپسی کے لیے الہدہ الہدہ پیک اپ پوائنٹ سے خائم کیے جائیں گے صدر تحریک مسلم شابان و کنوینر جوائنٹ ایکشن کمیٹی محمد مشتاق ملک نے سماج میں شراب نوشی اور نشاور اشیاء منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شراب نوشی اور نشاور اشیاء کے استعمال حرام ہے شراب کو عمل لقبہ اس خراتیا کیا ہے شراب ہر برائی کے جڑھے سماج میں شراب نوشی اور نشاور اشیاء کے استعمال کو روکنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے محمد مشتاق ملک اول ملک پیٹ میں نشا حرام ہے کہ موضوع پر تحریک مسلم شابان کے ذر احتمام مناخدہ جلسے سے صدارتے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں ہمیں خیر امت کا درجہ اطاق کیا حدث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم کبھی برائی کو دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں اگر نہ روک سکیں تو زبان سے روکنے کی کوشش کریں اگر زبان سے بھی نہ روک سکیں تو دل میں اس کو برا سمجھیں اور یہ ایمان کا تیسرا درجہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ موشنے میں آئے دن خطل کے واقعات پیش آ رہے اکثر واقعات شراب نوشی اور حالت نشے کی وجہ سے پیش آ رہے ساؤت انڈین فلموں کے سپر سٹار علو ارجن نے اپنی آنے والے فلم پوشپا دی رول کی شوٹنگ شروع کر دی سوکمار کی ہدایت کاری میں بنی پوشپا دی رائز کو پچھلے سال ریلیس کیا گیا تھا فلم میں علو ارجن رشپی کا مندانہ کے علاوہ سنیل سمنتہ روتھ پربھو فہد فازل جے گوش سمیت کئی سٹارٹس اہم کردار میں نظر آئے تھے فلم کو ہندی تعمل تلگو ملیالم اور کنر زبان میں ریلیس کیا گیا تھا پوشپا دی رائز کے سیکل پوشپا دی رول کے شوٹنگ شروع کر دی گئی ہے اس فلم کی شوٹنگ کی تصویر سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے تصویر میں علو ارجن کے ساتھ مشہور سینیمیٹو گرافر میرو سلاف کو باروز زینک بھی نظر آ رہے ہیں سینیمیٹو گرافر نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ علو ارجن کے ساتھ نظر آ رہے ہیں امید کی جارہی کہ پوشپا دی رول اگلے سال دوہزار تیویس میں ریلیس ہوگی اس فلم میں علو ارجن کے ساتھ رشمی کا مندانہ فہد فاظل بھی اہم کردار میں نظر آئیں گے جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیٹ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے گجرات کی موربی میں کیبل بریج گرنے کے حادثے میں مننے والوں کی تعداد پیر کی صبح تک بڑھ کر ایک سو اکتالیس ہو گئی اور اب تک تقریباً ایک سو ستتر لوگوں کو بچا لیا گیا مقام حادثے پر بچاؤ اخدامات زور و شور سے جاری ہیں وہیں فوج بحریہ فضائیہ اینڈی آر اے فور فائر برگیٹ کی ٹیمیں تلاشی مہم چلا رہے ہیں گجرات کے وزرالہ ابوپندر پٹل صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور مرکازی و ریاستی حکومتی ایجنسیاں ایک دوسرے کے تاؤن کے ساتھ بچا اور راحتکاری اخدامات میں مصروف ہیں ریاستی وزیر داخلہ ہرش سنگھاوی نے یقین دلائے کہ اس واقعے کے بعد موربی کیبل بریج کے انتظامیات ٹیم کے خلاف تاظرات ہند آئی پی سی کے مختلف دفعات کے تحت مخدمہ درج کیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ آئی پی سی کے دفعہ 304, 308 اور 114 کے تحت پل کے انتظامی ٹیم پر مخدمہ درج کی گئے ہیں ریاستی وزیر داخلہ ہرش سنگھاوی نے بتایا کہ ایجی آر اے فور پولیس رسکیو آپریشن کے لیے پہلے سے ہی اس مقام پر موجود ہیں واضحے کے گجرات کے موربی میں مانچو ندی پر واقع جھولتا پل کیبل بریج گزشتہ شام کو چانک گر پڑا تھا جس میں خبل ازے 35 لوگوں کی ہلاکت کی اطلاع دی گئی تھی تاہم تلاشی مہیم جیسے جیسے آگے بڑھی امدادی کارکنوں نے مزید لاشیں برامت کی ہلاکتوں کی تعداد اب 141 بتائی چاہتی ہے فلپائن میں آخر میں آنے والے تباکن لالگے توفان سے کمسکم اٹھیانوے افراد ہلاک ہو گئے ہیں اس توفان کی وجہ سے ملک کے کئی حصوں میں سلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات رونما ہوئے حکومت نے پیر کو یہ دلا دی نیشنل کانسل فور ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مانجمنٹ کا کہنا ہے کہ 58 افراد کی ہلاکت کی تزدیق ہو چکی ہے جبکہ دیگر 40 کی شنافت کی جا رہی ایجنسی نے کہا ہے کہ ریپورٹ کیے گئے 63 لاپتہ میں سے 25 کی موت کی تزدیق ہو چکی ہے جبکہ دیگر 38 کی شنافت کی جا رہی ایجنسی نے کہا ہے کہ 33 امواد جنوبی فلپائن میں مسلم منڈا ناؤ بی اے آر ایم ایم کے بنگسہ مورو خودمختار علاقے میں ہوئی اس کے ساتھ ہی دیگر ہلاکتیں ہیں وسط فلپائن کے مرکزی جزیرے لوزون کے نو علاقوں اور جنوبی فلپائن کے جزیرے منڈا ناؤ کے دیگر علاقوں میں ہوئی ہیں ایجنسی نے کہا ہے کہ نالگے توفان سے 10 لاکھ آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے 364 سڑکوں اور 882 پولوں کو نقصان پہنچا اور کئی علاقوں میں بجلی کی فرہمی متاثر ہوئی مائدرس بابا آجم کان بینگاڑی ملک پیٹ ہائیدربا جوڑوں میں درد جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سنتی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس عطاپور حیدرباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے اسی کے ساتھ کے بی ای نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ